بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عظمت علیہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انڈ سوشل ایشیوز اس سے قبل ہم نے ڈسکس کیا تھا پنجاب سیول پروسیجر آمنڈمنٹ آرڈینس دوہزار اکیس کو جس میں ہم نے ان تبدیلیوں کو زیر بحث لائے تھا جو موجودہ دیوانی دعواجات کے طریقہ کار میں لائی گئی تھی اسی سلسلے میں آج ہم ایک مزید نکتے کو ڈسکس کریں گے وہ ہے دو جہتی نظام یا ٹو ٹائر سسٹم جو اس آمنڈمنٹ آرڈینس کے تحت پنجاب میں لائی گیا ہے دو جہتی نظام کیا ہے اور اب کیا ایک دیوانی کیس دو عدالتوں میں چلے گا اور کیوں اور کیسے چلے گا اور مین کوٹ جو ہوگی اس کے کیا اختیارات ہوں گے اور جو اپلیکیشنز کی کوٹ ہوگی اس کے کیا اختیارات ہوں گے اور اس دو جہتی نظام کے خصوصی نکات کیا ہیں سائلنٹ فیچرز کیا ہیں یا اس دو جہتی نظام کے اثرات کیا ہیں عدالتی نظام پر اور عوام کے اثرات کیا ہیں اور کیا یہ دو جہتی نظام دیگر ترقی افتہ مبالک میں بھی زیر عمل ہے یا صرف ہم جیسے مبالک اس پر تجربہ کر رہے ہیں یہ ہیں وہ سوالات جو ہم آج کی مختصر ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ قیمتی معلومات دیگر شہریوں تک بھی پہنچائی جا سکیں اور لوگوں کی آگائی میں ہم اپنا فریضہ ادا کر سکیں تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں ٹوٹ آئیر سسٹم کی طرف یا دو جہتی نظام کی طرف کہ یہ کیا ہے اس امینڈمنٹ آڈیننس کے تحت اس کا تعرف کرایا گیا اور سیکشن ایک سو اکتالیس یہ کہتی ہے کہ اب جو نظام ہوگا وہ عدالتوں میں سیول عدالتوں میں ٹوٹ آئر سسٹم ہوگا اور جس کا مطلب یہ ہے کہ دو جہتی نظام ہوگا اور اس کے جو سیلنٹ فیچرز ہیں یا عام نقاط ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک دعویٰ جو ہے وہ اس کے دو سیٹ بنیں گے ایک کیس کے دو سیٹ بنیں گے اور ایک جو ہے وہ مین کوٹ میں چلے گا جو مین کیس کی جو کوٹ ہوگی یا ٹرائل کوٹ ہوگی اس میں کیس چلے گا اور جو اپلیکیشنز ہوں گی دعویٰ کے ساتھ وہ دوسری اپلیکیشنز والی عدالت میں وہ اپلیکیشنیں چلیں گی اور اسی طرح جو مین کوٹ ہے یا جس کو ٹرائل کوٹ کہتے ہیں اس میں صرف محدود اپلیکیشنیں دی جا سکتی ہیں یا اس کے پاس صرف محدود اپلیکیشنیں سننے کا اختیار ہوگا اور وہ محدود اپلیکیشنیں کانسی ہیں وہ محدود اپلیکیشنیں کسی پارٹی کو ڈیلیٹ کرنے یا ایڈ کرنے کی حد تک ہیں یا آپ کے کیس میں اس کیس کو امنٹ کرنے کے لیے یعنی آپ نے دعوے میں کوئی امنٹ کرانی ہے یا جواب دعوے میں کوئی امنٹ کرانی ہے تو وہ درخواست دے سکتے ہیں یا ایشیوز میں کوئی امنٹ کرانی ہے تو ہم وہ درخواست دے سکتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ یہ پلینڈ ہی ریجیکٹ ہونی چاہیے یا دعوی ریجیکٹ ہونا چاہیے یہ تین چار اپلیکیشنیں جو صرف مین کوٹ میں یا ٹرائل کوٹ میں دی جا سکتی ہیں باقی دیگر تمام اپلیکیشنیں جس میں بشمول آپ کی سٹے کی اپلیکیشن ہے وہ اپلیکیشنز والی کوٹ میں چلیں گی اور اسی طرح اور اگر کوئی درخواست آپ نے دینی ہے لوکل کمیشن اوپائنٹ کرنا ہے یا کوئی اور درخواست ہے تو وہ درخواست پھر اپلیکیشنز والی کوٹ میں چلے گی مین کوٹ میں نہیں چلے گی یا ٹرائل کوٹ میں نہیں چلے گی تو یہ ہے دو جہتی نظام یا ٹوٹ آئر سسٹم اس طریقے سے ایک کیس کو دو عدالتوں میں چلایا جائے گا جو یہ ہمیں امینڈمنٹ آڈینس دوہزار اکیس بتا رہا ہے اور یہ اب دس فروری دوہزار اکیس کے بعد پنجاب میں نافذل عمل بھی ہو چکا ہے اور اس کے تحت دعواجات دائر کیے جا رہے ہیں اور یہی پروسیجر فالو کیا جا رہا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے عوام پر اس کے اثرات کیا ہوں گے اور عدالتی نظام پر اس کے اثرات کیا ہوں گے تو بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ اس کے اثرات میں عوام پر عوام پر جو ہے وہ ایک مالی بوجھ بڑے گا ان کے اخراجات دعویٰ دائر کرنے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے جب وہ دو عدالتوں میں ایک کیس کو چلائیں گے تو ان کے لیے مالی مشکلات پیدا ہوں گی ان کے ایکسپنسز زیادہ ہو جائیں گے اسی طرح عدالتی نظام پہ کیا اثرات ہوں گے عدالتی نظام پہ بھی ورک لوڈ بڑھ جائے گا ایک کیس دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا اور دو عدالتوں میں وہ کیس چلے گا اور دو عدالتوں کی میشینری اس میں استعمال ہوگی جس کی وجہ سے عدالتوں کے اوپر جو ورک لوڈ آلریڈی بڑھا ہوا ہے زیادہ ہے وہ اس نظام کی وجہ سے مزید بڑھ جائے گا اور ایک اور جو نکتہ ہے عدالتی نظام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایک کیس کے اوپر پھر دو ججوں کے جب مائنڈ استعمال ہوں گے تو اس میں متضاد رائے یا متضاد فیصلے آنے کی بھی توقع ہے جو کہ بھی لوگوں کے لیے یا عدالتی نظام کے لیے بھی ایک اچھا امپیکٹ نہیں ہوگا اور اسی طرح اگر ہم اگر یہ دیکھیں کہ اگر دنیا میں ترقی آفتہ مبالک میں یہ نظام نافذ العمل ہے تو ٹائر سسٹم یا دو جہتی نظام کامیاب ہو گیا ہے یا اور لوگ بھی اس کو فالو کر رہے ہیں تو بظاہر جو ترقی آفتہ مبالک ہیں ان میں ٹو ٹائر سسٹم نہیں چل رہا بلکہ جو مین ممالک ہیں ترقی آفتہ ان کا عدالتی نظام میں جو سنگل ٹائر سسٹم ہے ایک کیس کے تمام چیزیں جو ایک عدالت میں چلتی ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اگائی دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائی جائے